مگلیہ سلطنت لوگوں کو زبردستی دھرم بدلنے کے لیے کہتی تھی اور دشمیش پتہ کا سجایا خالصہ پنت اس کا ویروت کرتا تھا اس لیے ہر دھرم اور ہر جاتی کے لوگ گروہ جی کے ساتھ جڑتے ہیں اور فقر محسوس کرتے ہیں ان کی بڑھتی طاقت مگلیہ حکومت اور پہاڑی راجاؤں کی پریشانی کا سبب بندی جا رہی تھی صوبہ سرہن وزیر خان کو شرد ریتو میں پسینے آ رہے تھے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ہم گروہ اور اس کے سنگھوں سے کئی لڑائیاں ہار چکے ہیں ایک لاکھ فوج دلی سے اور مانگوا کر ان کا صفایہ کروائیے ایسا نہیں ہو سکتا کسام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ایک آدمی کی موت کے ساتھ خالصہ پنت کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی میں سمجھ گیا حضور لیکن اس گروہ کے ساتھ ٹکر کون لے گا مگلیہ سلطنت کا سب سے طاقتور سورما بینڈے خان گو بینڈ اپنی فوجوں کو کیوں مرواتا ہے چل تو اور میں آپس میں دونوں لڑ کر جنگ کا فیصلہ کر لیتے ہیں گروہ صاحب نے پانچ پیاروں سے آگیا مانگی پھر تیار ہو جا گو بینڈ گروہ صاحب نے کہا خالصہ کبھی پہلے وار نہیں کرتا للکارہ تُو نے ہے پینڈے خان وار میں کیسے کر سکتا نہیں پہلا وار تُو کر گو بینڈ گروہ صاحب نے کہا سوچ لے پینڈے خان اگر وار کرنے کی تمنہ دل میں ہی رہ گئی تو پھر کیا کرے گا تو پھر بچا اپنے آپ کو دیکھو دینہ ویق ساگ پینڈے خان کا تیر خالصہ پند کی کمر توڑنے کے لئے تیار ہے گروہ جی نے پھر نشانہ لگانے سے پہلے وائے گروہ جی کو کہا نر میں ہر ہے ہر میں نر ہے ہے نرنکار ہر انسان میں تُو آپ ہے پر اس وقت میرے تیر کے سامنے کسی کا اہنکار ہے گروہ صاحب نے کہا اپنے رب کو یاد کر لے پینڈے خان میں تو سر سے پیرو تک لوہے سے ٹھکا ہوں پوچھو اس کو مجھے بھی اس کہاں مارے گا پینڈے خان کی قبر سن وزیر خان تلمل آؤٹ مجھےоб tema مجھے 부زن المجھے مجھے موسیقی